جیوتی نگر کے پاس کی آپ کو وہ تصویر دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر نو تاریخ کو جس طریقے سے تابر توڑ گولیاں چلائی گئی تھی کے بلوک سلمپور میں آشا ڈسپینسری میں جہاں عرباز نام کے ایک نوجوان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا اور اس کا ایک ساتھی عابد عرف گھوندو وہاں پر موجود تھا جو ابھی بھی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا ہے جو کی ایلین جی پی اسپتال میں ہیں اس کے بھی کئی راؤنڈ وہاں گولیاں جب چلی تھی تب بولٹ شاٹس تھے فیلحال میں دکھا دوں آپ کو کہ اسی انکاؤنٹر میں ابھی اسی کیس میں ابھی ایک انکاؤنٹر یہاں پر ہوا ہے جو جوتی نگر تھانے کا میں نے آپ کو بتایا ہے لگ بک بیس پچیس راؤنڈ گولیاں یہاں پر چلی ہیں کرائم انیسٹیگیشن ٹیم موقع پر ہے ایک بڑی ٹیم یہاں پر ہے اور پولیس کو جو سفلتا ہاتھ لگی ہے اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو علی ایلیس فہد عاصف عرف خالد اور علی الشیز عرف توتہ یہ تین لڑکے جو ہیں وہ ان کے انکاؤنٹر میں پیروں پر گولی لگی ہے اور کہاں کہاں کچھ ہے ابھی فیلحال ڈی سی پی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے موقع سے ہو کر کے گئے ہیں لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک یہ بڑا انکاؤنٹر تھا اور یہاں پر اس پورے علاقے میں جس طریقے سے بدماشوں کا آتنک یہاں ہو رکھا ہے پچھلے کافی ٹائم سے پولیس تک پریشان ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آخر کس طرح سے یہ ایک کے بعد ایک جو گولیاں چلانے کی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں ڈی سی پی نے جو بولا ہے جو کچھ ڈی سی پی ابھی بول کر گئے ہیں پہلے میں آپ کو وہ دکھا دوں اور اس کے ساتھ میں جو ابھی انکاؤنٹر ہونے کے بعد جو ایف ایس ایل کی ٹیم ہو یا کرائم انویسٹیگیشن سٹاف ہو سب کچھ یہاں پر موقع پر ہے اور یہ لوگ جتنے بھی کھول یہاں سے برامت ہوئے ہیں پسٹلز وغیرہ ملی ہیں ان سب کو ابھی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں پولیس کی ٹیم یہاں ہے سپیشل سٹاف زلہ کا یہاں پر موجود ہے ڈی سی پی ڈاکٹر جوائی اینڈ ٹرکی کو دیکھو پرسو شام کا انکرومت ہے یہ کونے ناوڑ دیتا ہے چینمپور میں مدر ہوا تھا ہے عرباز کے ڈیک ہوگے تھے اور آب اس کو چوٹ لگی تھی اس کا سجوی ہوگا اور اس کا بھی ہوگا اس کو مدر کے ایس دشت کی آتا ہاں دیتا ہے اور اس کی کپتیش چلوی کی اسے سمیشہ ہماری ساری ٹیمیز میں لگی ہوتے ہمارے انسپیکٹر سپیشل شاپ ہیں ہمارے اہول لگی کاری تھا وہ ان کے ٹیمیز میں لگاتار کوشش میں لگی رہی تھی اور ان کے مومنٹ کے اوپر امبغ نگر رکھے ہوتے تو آج شام کو ان کے پاس اپلا آئی تھی کہ شایدہ علاقے میں آئیں گے تو آم بیٹکر کالیج کے پیچھے ہی کہ یہ رسہ ہے یہاں پہ انہوں نے شاپ لگایا اور یہ تین لڑکے سکوٹی پہ آئے اور رکھ رکھنے کے انہوں نے اشارت کیا رکھنے کے لئے تو رکھیں بلکہ انہوں نے اس کے پر روما سے بھاگنے کی کوشش کی اور تو آلماسٹ دو دردن گولیاں چلیں ان کی طرف سے بہت تین ان کے پسکوٹ یہاں سے ملے ہیں ہنچے تو تینوں کو چوٹ لگے تینوں کو بیٹکر ہوسکٹی لے کے گئے ہیں ان کی شنات یہ ابھی ایک حالد ہے اور ایک بھوٹا ہے اور ایک خواہد ہے تو جو انسیدنٹ پسوں کا تھا اس کے لئے تو یہ تینوں اور بھی دو تین رکھتے تھے تو یہ تینوں اس میں نظر آتے ہیں اور ان تینوں کی کالاشنوں پھری رہے تو آج اتفاہ کنٹی کو مل گئے تو ابھی ان کی آرس بھی ڈالیں گے ایک بار میں جاتا ہوں ہسکتے ہیں ہاں سر جیسے کہ جو پیڑک تھا عرباز وہ چھینو گینگ سے جوڑا بتایا جاتا ہے اسی کے ساتھ اب یہ جو پکڑے گئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہاسم بابا سے ٹچ ہے تو یہ کہیں چلے کے اندر گینگوار کی دستک تو نہیں ہے تو ایک بار نہیں دیکھیں گینگوار والی بات اس طرح نہیں لگتی مجھے کیونکہ ہم لوگ نے بھی سیسٹری بھی دیکھا ہے تو الگ ساتھی میں گوم رہے تھے جس رہے کے ہاتھ پر تندے پر ہاتھ رکھے گوم رہے تھے سامٹنگ ہاپنڈ ڈن اس کے بعد پارے گئے ابھی اسے پوشتاج کرتے ہیں جو جیسے آپ نے بتایا عرباز ایک سمائے چھینو کے گروہ میں تھا چھینو تو بہت ان سے جیل جانے ہیں اور یہ جو تین لڑکے ہیں یہ ایک سوہل چپل نام چاہیت برماشہ بھی جیل میں ہے اس کے یہ لوگ سے پہتے ہیں اس کے نمبر ہیں اور سوہل کبھی کلوس تھا ہاشن تھے ابھی انرسکیشن کریں گے ہم تو دو ہی دن ہوئے اس مرڈر کو آج ان کے بعد ہمیں یہاں ٹکرا جئے ابھی انرسکیشن کرتے ہیں جو میں جاتا ہوں ان سے پاکتے ہیں تو آپ سن رہے تھے جی سی پی ڈاکٹر جوائن ٹیکی کو جو اس وقت پورے اس انکاؤنٹر سے ریلیٹڈ جانکاری دے رہے تھے انہوں نے بتایا جس طریقے سے علی آصف اور الشیز جس کو پکڑا ہے گولیاں ان کے لگی ہیں کیونکہ انکاؤنٹر میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں انسپیکٹر راہل ادھیکاری اور دوسرے ایسائی سکھویر وہ لوگ بھی بولٹ پروف جیکٹ میں تھے ان کی بولٹس لگی ہیں اور کسی طریقے کا اس وقت میں میں آپ کو یہ جانکاری جس ٹائم دے رہا ہوں رات کے تین بچ کر بلکہ کہوں کہ صبح کے تین بچ کر اٹھاون منٹ کا وقت ہے اور یہاں جو لائیو انکاؤنٹر کی آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں تینوں ہی ان ملزموں کو یہاں سے فیلحال اسپتال پہنچایا گیا ہے کسی کے پیر میں گولی ہے کسی کے بفتائی ہے اور ابھی یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں کرائیم ٹیم موقع پر ہے ایف ایس ایل ہے یہ جتنے بھی آپ لوگ آہ الفابیٹس دیکھ کے دیکھ رہے ہیں اے بی سی ڈی یہ جو کھول ہیں ایمٹی کارٹریجز ہیں ان کو یہاں سے کلیکٹ کیا گیا کہاں کہاں بلٹ سیمپل پڑے ہوئے ہیں وہ سب کچھ پولیس کی ٹیم یہاں دیکھ رہی ہے فورنسک ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ سامنے ایک سکوٹی پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سکوٹی پر سوار ہو کر کے تینوں بدماش یہاں سے جا رہے تھے جیسے پولیس نے اسیس کا دعویٰ کیا ہے علاوہ اس کے اس پورے علاقے کو ابھی کارڈن آف کیا گیا ہے یہاں سے لوگوں کے عام لوگوں کی جانے آنے کا فیلحال کوئی راستہ نہیں ہے یہ موقع پر جو آپ کو پسٹولیں وغیرہ دکھائی دے رہی ہیں ان بدماشوں کے پاس سے جو برامد ہوئی وہ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ جو یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ بورٹس لگانے اور ان کے پاس سے کارٹریجز کا ملنا یہ آپ لوگ اپنے سکرینز پر دیکھ سکتے جسے یہ ایک بولٹ کارٹریجز یہاں پر پڑا ہوا ہے اس طریقے سے آگے تک ہیں اور دور تک جہاں تک نظر جا پا رہی ہے یہ کارٹریجز ایمٹی کارٹریجز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو خالی کھول ہیں وہ برابط کیے گئے ہیں زلہ کا جو اسپیشل سٹاف ہے آپریشن سٹاف وہ یہاں پر موجود ہیں ایسیس پی ڈیفرنٹ سب ڈیویجن یہاں پر موجود ہیں اور کیونکہ صبح کا وقت ہے اب یہ اور جس پر پولیس کے جیسے ڈی سی پی کو آپ سن رہے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا جس سمیں میں یہ معلوم ہوا تھا تھانے کی ٹیم کو کہ یہاں پر پہنچنے والے کچھ لوکل انٹیلیجنس کے ذریعے تو پورا ٹرپ لگایا ہوا تھا روکنے کی ان کو کوشش کی جیسے ڈی سی پی نے کہا روکنے کی کوشش نہیں تو یہ رکے نہیں اور اس کے بعد پھر موقع سے یہ لوگ بھاگنے کی فراک میں تھے لیکن پولیس نے ترنت جوابی کارلائی کرتے ہوئے جس وقت انہوں نے فائر کیا بدماشوں نے تو پولیس نے تیورتہ دکھاتے ہوئے ان کے اوپر تابر توڑ جب گولیاں چلائیں تو وہ اس میں انجرڈ ہوئے ہیں ہسپٹل ان کو لے جایا گیا ہے یہ موقع سے ہی آپ لوگ ابھی لائیف تصویر دیکھ رہے ہیں جوتی لگر تھانے کا نورتیز ڈلی کا ہے کردمپوری کے پاس کا علاقہ جہاں پوری مشقت کے ساتھ اس وقت میں ایفیسل ٹیم ہو کرائم انویسٹیگیشن ٹیم ہو اسپیشل سٹاف ہو اور زلہ کے جو دوسرے سب ڈیویزنز ہیں ان کو یہاں پر بلایا گیا علاوہ اس کے اس طریقے کی جو خبر جب سامنے آئی تھی نو تاریخ کو جب اچانک سے آشا ڈسپینسری کر کے ہے کہ بلوک سلمپور تھانے کے علاقے میں وہاں تابر توڑ گولیاں چلی تھی بیس بائس راؤنڈ گولیاں چلی تھی اور اس میں چھلنی کر دیا گیا تھا آرباز کو آرباز کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اس کو جب جگ پرویش چند اسپتال لے جایا گیا تھا تب اس کو ڈاکٹرز نے بروڈ ڈیٹ ڈیکلیئر کیا تھا اور جبکہ اس کا جو دوسرا ساتھی ہے آبی دور بھوندو وہ ابھی بھی اسپتال میں ہے اس کو بھی جگ پرویش چند لے کر گئے تھے ایک ٹھیلے میں ڈال کر دونوں لڑکوں کو لے گئے تھے بروڈ ڈیٹ ڈیکلیئر کیا تھا آرباز کو اور جو آبی دور بھوندو ہے اس کو ڈاکٹرز نے جی ٹی بی ریفر کیا تھا جگ پرویش سے لیکن جی ٹی بی ہسپٹال نے اس کو ایلن جے پی بھیجا تھا جہاں وہ ابھی بھی اس کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور یہی کنڈیشن کے بارے میں اس کی بتایا جا رہا ہے کہ ڈیٹوریٹ ہوئی تھی کل دوپہر بھی ہم نے جس وقت میں میڈیکل بولٹین اس کا جاننا چاہا تھا تو وہاں سے معلوم ہوا تھا ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سکرینز پر یہ جو کھول پڑے ہوئے ہیں ایمٹی کارٹریجز پڑے ہوئے جس کے پاس یہ سرکل بنائے گئے ہیں یا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ پول اوزر تھا پسٹول وغیرہ یہاں پر پڑی دیکھ رہے ہیں باقاعدہ میگزین یہاں پر ہے اور الگ الگ بور کے یہ پسٹلز ہیں جن کو پولیس کے ٹیم جو ہے وہ برامت یہاں پر کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور ٹوٹل کتنے راؤن فائر کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے ٹوٹل کتنا راؤن فائر ہوا ہے بدماشوں کی طرف سے وہ سب ابھی ابھی سپشٹ نہیں ہیں ابھی پوری طرح سے کلیر نہیں ہے ایک بار جب پوری طریقے سے جانچ ہو جائے گی تب اس کے بعد ہی کچھ کہہ پانا سمبھاب ہو سکے گا لیکن اتنا ضرور ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے سکرینز پر ایک بڑا انکاؤنٹر ہے وہ بھی اس کردم پوری کے علاقے میں جہاں دور تک یہ پڑے ہوئے پسٹلز ساتھی جو ایمٹی کاٹریجز ہیں وہ اور جو دیگر سمان ہیں سامنے پڑی ہوئی یہ جو آپ سکوٹی دیکھ رہے ہیں اس سکوٹی پر سوار ہو کر جہاں سے بھی وہ آئے ہوں گے کس طرف آ رہے تھے کہاں جا رہے تھے ابھی اس بارے میں بھی پولیس نے زیادہ پشٹ نہیں بیورا دیا ہے لیکن موقع پر تمام سٹاف موجود ہے پولیس کا ٹوٹل یہاں سے ایمٹی کاٹریجز کلیکشن اس وقت کی جا رہی ہے کچھ زندہ کارتوز بھی یہاں پر ملے ہیں جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کارتوز کے ساتھ میں ہی پسٹل بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے کون کون سا میڈ ہے پسٹل کا یہ بھی نہیں پتا کتنے بور کا کون سا پسٹل ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتانا سمبھب نہیں ہے لیکن پوری طریقے سے اس وقت یہ جانچ آپ جو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کے سکرینز پر ایک live encounter کی تصویر آج کے آپ سے تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں سے کیا گیا اور یہ جتنے جگہ پر آپ لوگ یہ alphabets اور rounds بنے دیکھ رہے ہیں یہاں سب گولیاں پولیس کو ملی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ کے سکرینز پر کئی جگہ ایمٹی کاٹریج ہے کئی جگہ پر یہ bullets جو ہے وہ magazines کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں تو دور تک اگر دیکھیں جہاں تک نظر پڑ رہی ہے اس وقت جیسا آپ لوگ اپنے سکرینز پر live دیکھ رہے ہیں صبح کے چار بجے ایک encounter کیا گیا یہ جو سکوٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پیچھے کی طرف کوئی number plate نظر نہیں آ رہی ہے تو یعنی اس بات کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کی بدماشو کی اگر intention اس طریقے کی ہوتی ہے رات کے وقت میں خاص طور سے یا دن میں ایسی گاڑیوں کو لے کر چلنا تاکہ یہ untraceable رہے ہیں پتہ نہیں چل سکے کیمرے میں نہیں آ سکے اسی وجہ سے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ سکوٹی اس کے اوپر number plate نہیں ہے اور یہ fsl کے ٹیم جس کو آپ دیکھ رہے ہیں موقع کے اوپر تمام cartridges اور blood samples وغیرہ یہاں سے collect کرتے ہوئے ان لوگوں کو کل ملا کر جس وقت یہ encounter ہوا تو ظاہر ہے اتنی زیادہ گولیاں چلی ہیں لگ بھگ دو درجن تو خود ڈی سی پی ڈاکٹر جوائی ٹرکی نے بتایا ہے کہ دو درجن سے زیادہ round fire ہوا اب کتنا ہوا یہ بھی exactly ابھی ان کو نہیں پتا انہوں نے اندازے سے ہی بتایا لیکن مجھے لگتا ہے کہیں زیادہ اس وقت گولیوں کی تڑ تڑاہٹ سے جب ان کا encounter یہاں پر ہو رہا تھا اور بعض کے اوپر گولیاں چلانے والوں کا یا پھر عابد عرف بھوندو کے اوپر گولی چلانے والوں کا تو پولیس تلاش میں تھی دو ہی دن ابھی گزرے تھے اس encounter اس گولی باری کی واردات کو اور اس کے بعد کیونکہ پولیس نے پورے زلے کی جو پولیس ہے نورتیس ڈسٹرک کی وہ لگتار اس چیز کو لے کر کے کوشش میں تھی کہ پتہ لگ جائے کس جگہ پر کس موقع پر ان بدماشوں کا لوکل انٹیلیجنس کلیکٹ کر کے ان کا گزرنا ہوں سکتا ہے تو اسی طریقے سے جب پولیس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر آہ بدماش یہاں سے گزرنے والے ہیں جنہوں نے آرباز کے اوپر گولیاں چلائیں اور جنہوں نے عابد پر گولیاں چلائیں تو اس کو دیکھتے ہوئے پورے ایک ٹراب لگایا ہوا تھا روکنے کی جب کوشش کی جیسا ڈی سی پی ڈاکٹر جوائی ٹرکی نے بتایا کہ انہوں نے روکنے کی جب کوشش کی تب وہ رکے نہیں اور انہوں نے پولیس پارٹی کے اوپر ترند فائر کر دیا جوابی کارروائی جب پولیس نے کی تب اس کے بعد پھر ان کو کسی طریقے سے نیپ ڈاؤن کیا ان کے گولیاں لگیں یہ بلڈ سٹینز جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں چار نمبر لکھا ہے اور ایسے ہی یہ تمام جہاں جہاں یہ گن پڑی ہوئی آپ کے سکرینز پر نظار آ رہی ہیں یہ کارٹریجز آپ کو پڑے دکھائی دے رہے ہیں میکزین کے ساتھ اور پسٹل کے ساتھ میں تو یہ تمام انویسٹیگیشن کا بھی معاملہ ہے ان کے اوپر کتنے کتنے معاملے ہیں کون کون سے گینگ سے یہ جڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر گولیاں چلائیں جو گولی گولیوں سے مرا تھا اور باز وہ کس گینگ سے تھا پہلے بعد میں کس سے تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی جانچ کا وش ہے لیکن اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ پولیس کے پاس ایک ایک بڑی کامیابی پولیس کو لگی ہے جس طریقے سے پولیس انتظار میں تھی کہ کسی طرح معلوم ہو سکے آخر یہ بدماج تھے کون جیسے میں نے کہا لوکل انٹیلیجنس لگائی ہوئی تھی انفارمرز وغیرہ کو سب کو لگایا ہوا تھا کیونکہ پولیس کی ایک یہ ناک کا بھی سوا تھا کہ آخر جو سیلمپور تھانہ بہت قریب میں جس جگہ پر یہ گولی باری پر نو تاریخ کو ہوئی تھی نو مارچ کو اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب کوئی بہت زیادہ سناٹے کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت لوگوں کے اچھے خاصی بھیل بھار ہوتی ہے اس وقت میں وہاں پر ارباس کو گنڈاؤن کیا گیا تھا اس کو مارا گیا تھا گولیوں سے بھونا گیا تھا اور دوسری طرف عابد کو بھی چھلنی کیا گیا تھا تو جن بدماشوں نے انہیں مارا تھا جن کے نام میں نے آپ کو بتائے علی آرصف اور علشہز یہ نام ان کے ابھی سامنے آئے ہیں اور ابھی موقع کے اوپر تمام پولیس کے عدیقاری اور کرائم ٹیم اور ایفیسیل ٹیم وغیرہ سب موجود ہیں کھلے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی پولیس کو ملی ہے ایک بڑا انکاؤنٹر ہے جس کو کی رات میں یہاں پر انجام دیا گیا جوتی نگر تھانہ علاقے میں آپ لوگ ہمارے ساتھ کردن پوری جوتی نگر علاقے سے جڑے آپ سب کا بہت شکریہ ہندوستان لائیو فران یا یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فران یا یا فالو اور لائک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے تھانکیو فور ناؤ